اسلام علیکم ویورز آج ربین انساری کی چند میں آپ کے لئے بلوچی چکن کڑھائی تیار ہو رہی ہے آدھا کپ گوائل اس واک میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم چکن کو فرائی کریں گے یہ چار سو گرہم چکن ہے اس میں میں نے تقریباً کورٹر کپ پانی کا ڈالا تھا اور آدھا ٹی سپون نمک ڈال کے آدھے گھنٹے کے لئے سے رکھ دیا تھا ابھی فلیم آف ہے یہ میں نے گھی تیل میں ڈال دیا ہے اسے مکس کروں گے اور اب ہم فلیم کو آن کر کے اسے بھونوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکے ہیں اب چکن جو ہے اچھی طرح سے اُبل رہی ہے اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ ہمیں خوش کرنا ہے تو پھر ہم ملیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد دیکھئے ویورس چکن کتنی اچھی طرح سے پک رہی ہے اسے ہم نے تقریباً دس سے پندہ منٹ تک پکانا ہے اور یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو جائے گی ویورس تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے تمام پانی خوشک ہو گیا ہے اور ہمیں آئل نظر آ رہا ہے اور چکن بھی اچھی سی گھن بھی گئی ہے اور گل بھی گئی ہے اب تقریباً یہ ایٹی پرسنٹ ٹینڈر ہو گئی ہے اب میں فلیم کو لو کر کے اس چکن کو نکال رہی ہوں اور اسی کڑھائی میں ہم مزید پروسس کریں گے ایک درمیانی سے اس کی پیاز میں نے کٹ لیے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ اسی آئل میں میں ڈال رہی ہوں آئل گرم ہے دو چٹکی کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقے ڈال لی ہے اب اسے میں تھوڑا سا پیاز کو پنک کروں گی ویورز ایک منٹ لگا ہے اور پیاز اچھی سی پنک ہو گئی ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیز ڈالا ہے آدھا ٹیبل سپون نمک کا ڈالا ہے نمک کا مصدی لیے ڈالا ہے کہ چاٹ مسالہ بھی پڑے گا اور چکن پاورڈر بھی آگے جا کے میں اس میں شامل کروں گی تو کہیں تیز نہ ہو جائے اب ایک ایک ٹیسپون سرخ مرچ کوٹی بھی لال مرچ اور آدھا ٹیسپون حلدی کا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون چکن مسالہ اور ایک ایک ٹیسپون کٹا بھنا دھنیا اور کٹا بھنا زیرہ ہے یہ کٹا بھنا دھنیا اور کٹا بھنا زیرہ اس بلوچی کڑھائی کا خاص مسالہ ہے اب میں انہیں بھون رہی ہوں مسالہ تھوڑا سا لگ رہا تھا لہذا دو ٹیبل سپون پانی کے ڈال کے پھر میں اسے مزید بھون نہیں ہوں اسے ہم تین سے چار منٹ تک بھون چکے ہیں اور اب اس میں کچھا پن ختم ہو گیا لہذا میں نے چکن ڈال لی ہے اب یہ چکن بھی ایک سے دو منٹ تک ہائی فلیم پر اسی تھا میں اس مسالے کے ساتھ بھون رہی ہوں آدھا ٹیسپون کالا نمک اور ایک ٹیسپون گرم مسالے کا ابھی ڈال دیا ہے کالے نمک سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ میں بھون رہی ہوں دیکھئے ویورز یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب میں نے اس میں ایک مگ پانی کا ڈالا ہے تاکہ جتنی بھی کسر چکن میں گلے میں رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اب میں اسے ڈھک کے رکھ رہی ہوں اور فلیم کو میں میڈیم لو کر رہی ہوں اور یہ پانچ سے چھ منٹ تک پکے گا ویورز تقریباً چھ منٹ ہو گئے ہیں ابھی گریوی موجود ہے لہذا اس میں میں کچھ ہری مرچے ڈالوں گی میں نے چار ہری مرچے لی ہیں جو ثابت ہیں یہ بہت تیز والی ہیں اگر آپ چاہیں تو انہیں کٹ کر کے بھی ڈال دیجئے گا اس کے ساتھ میں اسے بھونوں گی دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا میں نے الگ رکھا ہے اور ابھی میں اس میں چاٹ مسالے کا ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ ایگزیمٹڈ ہے اس سے کیونکہ تیز اچھا سا کھول جاتا ہے کیونکہ اس میں دہی اور ٹیمارٹا تو پڑا نہیں ہے لہذا ہم یہ ڈالتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں اور اب کالی مرچے میں نے ڈالی ہے ایک ٹی سپون کوٹیوی اور ادرک جو آدھا میں نے ڈال دیا ہے اور ہر دھنیا بھی ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے بھونائی کروں گی بس صرف اس کا کچھا پن نکالنا ہے مرچوں کا دو سے تین منٹ تک بھون کے فلیم آف کر دیا ہے اب میں آپ کے لئے ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پہ بیورز آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی بلوچی چکن کڑھائی تیار ہے جسے میں نے ادرک اور ہر دھنیا سے گانش کر دیا ہے اور اسے میں نے تافتان کے ساتھ سرف کیا ہے آپ نان اور روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ